آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جس نے چند ماہ میں اپنا 145 فلو وزن کم کیا دن میں 20 بیس پوتلیں پی جاتا ہوتا تھا فاس فورڈ خالینا ہے میں نے پائے وغیرہ خالینا ہے ہمارے گرم میں جو لڑکیں تھیں انہوں نے نام رکھ دینا موٹو اگر کسی نے بلانا بھی آرے موٹو ہی تر بات سنو میرا سانس پھولنا شروع ہو جاتا تھا زیادہ تر بیٹھتا تھا تھک جاتا تھا جب آپ تھوڑا سے ویڈ کم کریں گے نا آپ کو خود فیل ہوگا کہ میرا تھوڑا سا کم کرنے کی وجہ سے اگر یہ مجھے فیل ہو رہا ہے اور اگر میں مکمل فٹ ہو جاؤں گا اس کے بعد میرے کیا تاثرات ہوں اچھا ابراہیم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے موٹاپا کس کو گئے موٹاپا ایک ایسی بماری ہے جو بندہ خود اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے اپنی کتاہیوں کی وجہ سے اپنی گلتیوں کی وجہ سے جنگ فوڈ وغیرہ کھا کر باہر کی چیزیں کھا کر اویلی چیزیں کھا کر موٹاپا وہ بماری ہے جن سے انسان کو جو چلنا پھلنا بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی حالانکہ آپ کی زندگی میں ایسی بمارییں پیدا کر دیتا ہے جو آپ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسی بمارییں جو ہمارے زندگی کو خراب کرنے کے ساتھ ہمارے لائف سٹائل کو بھی خراب کر دیتی ہیں جس سے ہم بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا ابراہیم موٹاپا جس انسان میں ہوتا ہے مطلب آپ میں بھی تھا آپ نے کس طرح زندگی کو سیکریفائز کیا کس طرح آپ نے یہ مشکل وقت گزارا جب میں موٹاپے میں تھا تم مجھے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا میں آفیس جاتا تھا یونیورسٹی جاتا تھا مجھے بائک پہ جانے میں یا گاری میں جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ میری انیورسٹی کا سفر تھوڑا سا دور میں تھا میں بیٹھ کے تھک جاتا تھا پھر وہاں پہ جانا گیترنگ میں بیٹھنا مجھے خود فیل ہوتا تھا کہ ہاں یار میں موٹاپے کا شکار ہوں مجھے وہ لائف سٹائل خود اپنا پسند نہیں آرہا تھا تو جس کی وجہ سے میں نے خود کو چینج کرنے کی سوچا لیکن آپ نے کیسے فیل کیا کہ میں بلکل انفٹ ہوں مجھے جو ہے لائف میں کچھ کرنا چاہیے کوئی بات ہوئی ہوگی کسی کی کوئی بات بری لوگی اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں آپ نے آپ کو ٹھیک کسی لڑکی کے بیچے کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسا یونیورسٹی میں یا آپ کے آفیس پہ کوئی ایسا واقعہ جو کسی لڑکی کا کوئی معاملہ وغیرہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ مجھے بیٹھ لوس کرنا چاہیے پہلے بھی تو آپ نے نہیں سوچا اب کیوں سوچا پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کیونکہ تب کولیج میں تھے کولیج میں صرف لڑکے ہوتے تھے میں کیا مجھ سے بھی بہت بہت برے ہوتے تھے لڑکی والا چکر ہے لڑکی والا چکر نہیں لیکن یہ تھا کہ لڑکییں جو خود باتیں کرتی ہوتی تھیں ہمارے گروہ میں جو لڑکییں تھیں وہ انہوں نے نام رکھ دینا موٹو فلانا فلانا نام رکھ دینا جو خود بورا ہوتا تھا اگر کسی نے بلانا بھی موٹو ہی در بات سنو گصہ چڑھتا تھا پھر وہ گصہ آتا تھا کہ یہ لڑکیاں ایسا کیوں بلاتی ہیں پھر وہ خود فیل نہیں اچھا ہوتا تھا کہ وہ اس نام سے پکارے یا میں ایسی گیدرنگ میں بیٹھوں جو سب فٹ ہیں اور میں فٹ ہو اچھا مطلب لڑکیاں آپ سے دور دور بھاگتی تھی یونیورسٹی میں اکسا لڑکیاں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں لڑکیوں کے چکر میں رہتے ہیں دور دور بھاگنے کے چکر میں آپ نے سوچا کہ میں فٹ ہو جو تو لڑکیاں سائٹ ہو جی ہاں کچھ ایسا ہی تھا کہ مجھے لڑکیاں فیل کرواتی تھی کہ ہاں جب تک تم فٹ نہیں ہو تب تک تمہارا یہی حال ہے اور جب میں فٹ ہو گیا تو میں آگے آگے ہوں اور میرے پیچھے پیچھے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں آپ نے موٹاپا اپنا کیسے کم کیا کس نے آئیڈیا دیا اور کتنی دیر میں کیا 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 پلانز لیں آپ نے وہ بتائیں آئیڈیا تو مجھے کسی نے نہیں دیا میں یونیورسٹی میں تھا ہمارا گروپ تھا گروپ میں سارے لڑکے فٹتے کچھ لڑکوں کی بوڈی بھی اچھی تھی ان کو دیکھ انسپیرڈ ہوا کچھ لڑکیوں نے باتیں کی کچھ لڑکوں نے باتیں کی کچھ دوستوں نے باتیں کی رشتے داروں نے باتیں کی کہ یار اتنا انفٹ ہو اس کے بعد مجھے خود برا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرا ویڈ زیادہ ہو گیا میرا سانس پھولنا شروع ہو جاتا تھا زیادہ تر بیٹھتا تھا تھک جاتا تھا پھر مجھے خود فیل ہو باکہ ہاں مجھے خود کو فٹ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جم جوائن کی جم جوائن کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ میں نے اچھیو کیا اچھا اب آپ نے جم میں آکے کوئی اوارڈز بگرہ بھی حاصل گئی ہیں کوئی پاکستان کے لئے کچھ آپ نے کھیل لیا کوئی کمپیٹیشنز میں حصے بگرہ لیا ہے پہلے جب میں آیا تھا صرف ویڈ لوس کرنے کی وجہ سے آیا تھا کہ میں اپنا ویڈ لوس کرلوں اور جب میرا ویڈ لوس ہوا تو پھر مجھے اندر ایک جنون پیدا ہوا کہ ہاں میری بوڈی کی وہ کنڈیشن ہے کہ میں کچھ گول اچیو کر سکتا ہوں پھر میں نے بوڈی بیلڈنگ کی طرف اپنا رجان کیا پھر میں نے بوڈی بیلڈنگ جو وہ جوائن کی پھر میں نے الحمدلللہ مسٹر الہورڈ میں گولڈ نکالا پھر میں نے مسٹر پنجاب میں براؤن میڈل لیا پھر اس کے بعد جوئنا میں الحمدلللہ نیکس تیاری کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کمپیٹیشن کی تیاری کھیلوں گا کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں میں بہت زیادہ ہرڈ کرتا ہے اکثر ہمارے جو ویورز ہیں جو ڈیلی پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی شاید اس چیز کا شکار ہوں گے آپ جیسے بہت کم ایج کے لڑکے ابراہیم کی ایج ٹوئنٹی ٹو ہے اور اس ایج میں ان کا بیٹ بہت زیادہ تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امپروب کیا تو آپ سے آپ کی ایج کی آپ سے کم ایج کے لوگ آپ سے کم زیادہ ایج کے لوگ بھی اس چیز کا شکار ہوں گھر میں بریشان بیٹھے ہیں ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں کیا ایڈوائز ہے کہ ہم ان کی زندگی بھی سوا ان سب کے لئے ایک ایڈوائز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ قوم کی حالت اب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلی تو جو مٹاپے کا شکار ہے اب تب تک وہ اپنی حالت اب نہیں بدل سکتا جب تک وہ خود نہ آس کے اندر وچھ یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہاں میں فٹ ہوں مجھے اچھی لائف گزارنی ہے ہیلتی لائف گزارنی ہے آپ ایک بار یقین مانے تھوڑا سا ویٹ کم کرنے کی کوشش کریں جب آپ تھوڑا سا ویٹ کم کریں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ میرا تھوڑا سا کم کرنے کی وجہ سے اگر یہ مجھے فیل ہو رہا ہے اور اگر میں مکمل فٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میرے کیا تاثرات ہوں گے فاسٹ فوڈ کا کتنا اثر ہوتا ہے ہماری صحت پر ہمارے موٹاپے پر اور اب اگر آپ نے اپنے ویٹ لوز کی ہے تو اس پر اب کتنی دیر ہو گیا آپ کو فاسٹ فوڈ چھوڑے پہلے میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے جب بھی بھوک لگی رستے میں کوئی بیکری آگئی ہے کوئی شوپ آگئی ہے میں نے فاسٹ فوڈ کھا لینا ہے میں نے پائے وغیرہ کھا لینا ہے جس سے میں اپنے آپ کو فٹ کیا اے تب سے میں نے مجھے چھ ماہ ہو گیا میں نے کوئی فاس فوڈ کےگرہ کوئی ایسی چیز نہیں کھائی میں پیور لین ڈائیٹ پہ ہوں جس سے میں اپنے آپ کو فٹ فیل کرتا ہوں اور مجھے الحمد علیلہ یہ کبھی فیل نہیں ہوا کہ مجھے کس پر بماری ہے چھ ماہ میں آج تک مجھے کبھی بخار تک نہیں ہوا آپ ڈائیٹ پلین جسا باپ کے کیا ہیں کتنا ڈائٹ کتی ڈائیٹ آپ لیتے ہیں اور کیا آپ کی پروڈیکٹس ہیں ڈائیٹ سوگیلے پہلے پہلی تو بات میں یہ کلیر سب کو کر دوں کہ سب کی ڈائیٹ جو ایک جیسی نہیں ہوتی بوڈی کی ہائٹ کے مطابق بوڈی کے ویڈ کے مطابق ہر بندی کی ڈائیٹ کو جانا مینیج کیا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کا ویڈ کتنا اس کے مطابق جو انا مینیج کیا جاتا کیونکہ میرے جو ویڈ تھا وہ ون فورٹی فائج سے پلس تھا اس نے میں نے اپنی ڈائیٹ کو جانا اپنے کوچھ آسی اس طرح ٹریننگ کرنی ہے مجھ پہ ہارڈ ورکنگ کروائی مجھے ڈائیٹ بتائی جن میں میں صبح اٹھ کے دس سنڈے لیتا تھا بوائل ایک لیتا تھا جس میں زردییں نہیں ہوتی تھی ساتھ میں دو براؤن بریڈ کے پیس لیتا تھا اس کے ساتھ میں نے گرین ٹی کا ایک کپ لینا تھا تھا دس بجے پھر میں نے سلاحات کا بول بنانا اس وہ کھانا اس میں فروٹ فریش فروٹ کھانا پھر اس کے بعد دو بجے مجھے وہ چکن بوائل چکن لینا پڑتا تھا ساتھ میں سو گرام جو جو وائٹ رائز لینے پڑتے تھے پھر مجھے پانچ بجے کوئی بھی فروٹ وگرہ لے سکتا ہوں پھر رات کو ٹریننگ کے بعد میں نے ایک روٹی کھانی ہوتی تھی وہ بھی سونے سے تین سے چار گھنٹے پہلے میرا ایک مکمل ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ دو بجے میں نے یہ لینا ہے دس بجے میں نے یہ لینا ہے ایک بجے میں نے یہ لینا ہے اس کے علاوہ اگر مجھے اس کے ترمیان کوئی بوک لگی ہے تو میں پانی پی لیتا تھا اپنی ڈ فروٹ ہوتا ہے اور بغیر ٹائم کے کھانا پینا ہوتا ہے اس کے علاوہ کونسی ایسی چیزہ جو ہمیں موٹا کرتی ہے یا ہمارے موٹاپے کی بیماری کا باعث بنتی ہے جو موٹاپے کی ضب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ تھوڑا بہت فاسفوڈ کھا بھی رہے ہو کچھ بوڑی ہوتی ہیں جو اس کے نہیں ہوتی ہیں جو موٹاپے کا شکار نہیں بنتی وہ تب شکار بنتی ہے جب وہ ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے بلکل ایک کان چھوڑ دیتے ہیں آپ سوشل می برکنگ کی ضرورت نہیں پرتی جس کی وجہ سے آپ کو موٹاپا آ جاتا ہے اگر آپ کم از کم کوئی کام نہیں کر سکتے آپ جمین جوائن کر لیں جم نہیں جوائن کر سکتے آپ ایکسرسائز کر لیں گھر میں گھر میں نہیں کر سکتے آپ واق کر لیں لیکن آپ تھوڑا سا اپنی زندگی میں ہارڈ ورکنگ تھوڑا سا پیدا کریں جو آپ کو موٹاپا نہ لے کیا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نشانی ہے موٹاپے کی وہ میٹھا ہے ہمارے معاشرے میں میٹھے کو بہت زیادہ پسند کی کیا جاتا ہے میٹھا کھاتے ہیں میٹھا جو انسان کو موٹا کر دیتا ہے جب آپ موٹاپا زندگی گزارے تو آپ کو مشکلات ہوتی تھی آپ یہ نہیں پہن سکتے وہ نہیں پہن سکتے یہ مسئلہ وہ مسئلہ آپ نے ڈریسنگ اپنی پسند کی نہیں کر سکتے میں نے تب اپنی جین شرٹ شوری دی تھی کیونکہ میری میرا پیٹ نکلایا تھا مجھے شرٹ جو ہے نو سوڑ نہیں کرتی تھی میں چھویر نہیں کر سکتا تھا میں سوڑ پہ آ گیا تھا اور جب سے میں فٹ ہوں میں کبھی سوڑ نہیں پہ پہنٹا ہوں تو پہلے میری تھرٹی ایڈ ویس تھی اور میری تھرٹی ٹو یا تھرٹی یا تھرٹی ٹو ہے